جی اسلام علیکم ویلکم بیک ٹو نیو ویڈیو اس ویڈیو میں ہم بات کریں گے کہ یوکے میں کیا اپ ڈیٹس جو ہے وہ چل رہی ہیں ٹھیک ہے پی ایس ڈیو کیا بند ہو رہا ہے کیا اس کی کیا اپ ڈیٹس ہیں سبتمبر انٹیک کے اس لیے کونسی یونیورسٹیز ہیں کیا انگلیش پروفیشنسی لیٹر کے بغیر ایڈمیشن ہو جائے گا کیا یوکے کا جو ویزا پروسس ہے اب وہ سموتھ ہو چکا ہے اس میں کوئی ڈیلے تو نہیں آرہا کیا آپ کا ویزا انٹرویو ہوگا یہ سارا کچھ آپ نے جاننا ہے تو یہ ویڈیو آپ کے لیے اس میں سب سے پہلے ہم پی ایس ڈیو کے بارے میں بات کرنے والے ہیں جو ایک بہت بڑی ہائپ اس ٹائم پہ چل رہی ہے کہ جی پی ایس ڈیو یوکے میں بند ہو رہا ہے تو اگر آپ نے ان سارے سوالوں کے جواب دیکھنے ہیں تو اس ویڈیو کو لازمی دیکھیں آپ کو بہت زیادہ جو ہے وہ فائدہ ہو جائے گا چلتے ہیں ویڈیو کی طرف سب سے پہلے ہم یوکے کے لیے بات کرلیں کہ بھئی دوہزار چوبیس میں یوکے جانا ابھی بھی فائدہ مند ہے آپ کو اس کو بہت زیادہ بینفیٹ ہو سکتا ہے اس کی سب سے بڑی ریزن یہ ہے کہ یوکے آپ کو ویزا دیتا ہے یوکے میں آپ کو جابز مل جاتی ہیں یوکے انگلیس پیکنگ کنٹری ہے یوکے میں آلریڈی بہت زیادہ جو ہے وہ آپ کا کوئی نہ کوئی دوست کوئی نہ کوئی رشتہ دار یا کوئی کزن وغیرہ جو ہے وہ وہاں پہ موجود ہوتا ہے تو جو سیٹلمنٹ کے لیے آپ کو مشکلات یوکے میں یا باقی کنٹریز میں جا کے دیکھنی پڑتی ہیں تو یوکے میں کمپیٹیولی وہ کم ہے یوکے میں میں جب بھی میرے پاس کلائنٹ آتا ہے پوچھتا ہے کہ جی میں یورپ جانا چاہتا ہوں اگر تو اس کے پاس بجٹ ہے 3 ملین کا بجٹ ہے تو میں اس لئے یوکے اس لئے ارکومنٹ کرتا ہوں کہ یوکے میں جا کے ایک بچہ جو 6 ماہ بعد اپنے پیروں پہ آئے گا اگر وہ ہی بچہ جا کے یورپ میں اپنی کوئی انکم کا حساب لگائے تو وہ تقریباً دو سال کے بعد اس لیول پہ آئے گا جو یوکے میں چلے جاتے ہیں یوکے سے بھی اچھی آپشن اسٹریلیا کی تھی لیکن انفارچنیٹلی اب پاکستان میں اس کا جو ہے وہ ویزا بہت کم مل رہا ہے بہت زیادہ آسٹریلیا ریجیکشن دے رہا ہے تو اپنا کیس آسٹریلیا میں پروسیڈ کرنے کی بجائے سے کنٹری میں کریں جہاں پہ آپ کو ویزا مل جائے یوکے نے امیگریشن کے حوالے سے کافی جو ہیں وہ چینجیز کی ہیں لازٹ کچھ سکس ون سے جب سے یہ نیو رشی سونا کی گورنمنٹ آئی ہے تو اس میں خاص کر کے انہوں نے اس چیز کو ڈی موٹیویٹ کیا ہے کہ ڈیپینڈنٹس کو پہلے انہوں نے شرطیں چینج کی کہ آپ کو جو ہے وہ صرف اب رسائی ڈگری پروگرامز میں آپ اپنے بچوں کے ساتھ آ سکتے ہیں اس کے علاوہ یوکے نے پی ایس ڈیو کے حوالے سے بڑی آ رہی ہے کہ چودہ مئی کو شاید یہ گریجویٹ روٹ جو ویزا تھا جس پہ دو سال کا آپ کو پوست سٹڈی ورک ویزا ملتا تھا سٹڈی کے بعد تو اس کو یہ کلوز کرنے جا رہے ہیں تو دیکھیں اس پہ یہ صرف ایک سجیشن ہے ابھی فی الحال یوکے میں جو بھی میں لیٹس نیوز بڑھ رہا تھا اس کے اکارڈنگلی ایسا کچھ نہیں ہونے والا یوکے پی ایس ڈیو نہیں بند کر رہا ٹھیک ہے پی ایس ڈیو کے حوالے سے جو ہے وہ جیسے انہوں نے سیرڈی کا تھریش ہولڈ جو ہے وہ 38,000 جو ہے وہ پاؤنڈ کر دیا ہے تو ہو سکتا ہے کہ تھوڑی سی چینجز جو ہے وہ گیاجویٹ روڈ ویزا میں بھی کریں کہ آپ صرف اپنی ریلیونٹ جابز جو ہے وہ آپ پھر آپ اپنی سیچ کر سکتے ہو تو فی الحال اس کے بین ہونے کا کوئی سین نہیں ہے چودہ مہی کوئی سین آپ آج لکھ لیں کہ وہ بھی اس ٹائم پر نیکٹیو آئے گا تو سپٹمبر انٹے کے لیے اپنے کیسز کو مزید ڈیلے نہ کریں اگر آپ پی ایس ڈیو کی بیسٹ پر اس رک گئے ہیں کہ شاید پی ایس ڈیو جو ہے وہ آپ کو نہیں ملے گا تو ایسا کوئی سین نہیں ہے ٹھیک ہے جو بھی رول اگر کہیں امپلیمنٹ ہوتا ہے تو وہ نیکسٹ ہیئر سے موسٹلی سٹارٹ ہوتا ہے یا آلرڈی یہ نہیں کہ آج ہی اگر کوئی بل پاس ہویا تو اگلے دن ہی جو ہے وہ امپلیمنٹ ہو جائے گا تو پچھلے جو ہوتے ہیں جو پچھلی لارڈ جو پہنچ چکی ہوتی ہے یوکے میں وہ اسے اگزمٹ ہوتے ہیں ٹھیک ہے اس ٹائم پہ بیس ٹائم ہے آپ کے لیے کہ آپ جو ہے وہ اپنا سٹڈی ویزا جو ہے وہ یوکے کے لیے سٹارٹ کر لیں سپٹمبر انٹیک آلرڈی اوپن ہے بہت ساری یونیورسٹیز مل جائیں گی اس میں اور ان یونیورسٹی میں آپ کا ایمو آئی کی بیس پہ بھی ایڈمیشن ہو سکتا ہے اس کے علاوہ آپ کو جو ہے وہ آپ کی اگر آئلز میں سکس ہیں آپ کے پاس لینگوئی سٹ ہے آپ کے پاس پی ٹی آپ کے پاس آکس فور ٹیسٹ ہے تو یوکے میں بے تھاشہ آپ کو آپشنز مل جاتی ہے یوکے کی سب سے مزیدار بات یہ ہے کہ اگر آپ کے پاس پیسے ہیں اور آپ کی جسٹ ریکوائرمنٹ پوری ہے کہ آپ سکسٹی پرسنٹ مارکس والے ہیں ففٹی پرسنٹ مارکس والے ہیں تو ایسی یونیورسٹیز بھی ہیں جو ففٹی پرسنٹ سے مارکس والوں کو جو ہے وہ ایکسپٹ کر رہی ہیں اور بہت جلدی ان کے آفر لیٹر جو ہے وہ جنریٹ کر رہی ہیں کچھ یونیورسٹیز تو کریڈیبیلٹی انٹرویو بھی نہیں لیتی کیس انٹرویو جس کو آپ بولتے ہیں تو اس کے بغیر ہی جو ہے وہ آپ کو کیس لیٹر آ جاتا ہے اس کے بعد سیدھا آپ جو ہے وہ ویزا پروسیڈ کر سکتے ہیں لنکنی یونیورسٹی کی بات کریں یہ کریڈیبیلٹی انٹرویو نہیں لیتی جنوری انٹیک میں کافی پروبلم آیا تھا کہ جو بچے بھی ویزا پروسیڈ لے ہو رہا تھا آپ کو نہیں اپوائنمنٹس مل گئی تھی تو دو دو ماہ بعد ویزے کا ڈسیئن آیا لیکن اب کیونکہ وہ لازٹ ٹائم تھا جس ٹائم پہ لازٹ جو سپاؤس ویزے کا بھی رشتہ دسمبر نومبر انٹیک کو ایسا لوگوں نے ویزا اپلائی کر دیا ہے کہ جو نہیں بھی یوکے جانا چاہتا تھا وہ سمجھتا تھا کہ یہ بس زندگی ختم ہو رہی ہے تو ہم نے یوکے اپلائی کر دینا ہے تو اب بھی یوکے میں جو ہے وہ آپ سپٹمبر انٹیک کے لیے جا سکتے ہیں ویزا پروسیس ابھی ریسنڈ بھی ہم اسی جو جون انٹیک ہے اس کے لیے ہم نے بچے کا اپلائی کیا تھا تو اس کا انٹرویو آ گیا تو کچھ کینیڈیٹس کو انٹرویو آ رہے ہیں کچھ کو نہیں آ رہے ہیں جو آپ کے کیس کے قویسٹنز ہیں کریڈیویٹی انٹرویو میں جو پوچھے جاتے ہیں وہی آپ کے جو ہے وہ ویزا انٹرویو میں پوچھے جاتے ہیں ٹھیک ہے اور کچھ بچے پوچھتے ہیں کہ کیا ایم آئی بیس پہ اگر ان کا انمیشنز ہو جاتا ہے تو ان کا مسٹ انٹرویو ہوتا ہے دیکھیں ایسا کوئی ہارڈ اینڈ فاسٹ رول نہیں ہے اگر آپ کا ایم آئی کی بیس پہ یونیورسٹی نے آپ کو ایکسپٹ کر لیا ہے تو یوکے وی آئی یا یوکے جو ایمیگریشن آفیس ہے اس کو آپ پہ کوئی اتراز نہیں ہے وہ آپ سے آئیس کی ڈیمانڈ نہیں کریں گا ہاں ہو سکتا ہے وہ آپ پہ انٹرویو کر لیں اور آپ کی جو انگلیش پروفیشنسی ہے اس کو جو ہے وہ جج کر لیں بار بار میں یہی کہتا ہوں کہ بھائی یوکے کو آپ حلکہ نہ لیں جو چیز پاکستانیوں کی یہ عادت ہے کہ جو چیز ان کو مل رہی ہے اس پہ یہ اقتفاہ نہیں کرتے اور کوشش کرتے ہیں کہ کہ یہ اور چلے جائیں تو بھائی اس کو فور گرانٹڈ نہ لیں مشکلہ ضرور ہے کسی بھی کنٹری میں آپ چلے جائیں کوئی ایسے نہیں ہے کہ آپ کو جاتے ہی ساری فسیلیٹیشن مل جائیں گی جاتے ہی پی آر جو ہے وہ سٹارٹ ہو جائے گی آسٹریلیا کی بات کر لیں اتنی زیادہ ریجیکشن ہے جو پہلے چلے گئے ہیں چلے گئے ہیں انہوں نے موج کر لیا کیونکہ کرونا کا ٹائم تھا اس ٹائم پہ بہت زیادہ دنیا میں جوہاں امیگریشن کم ہوئی ہوئی تھی تو اس کے بعد جب سے انہوں نے اپنے بندے یا ورک فورس کو پورا کرنا تھا تو انہوں نے اپنے بارڈرز کو اپن کیا تھا تو یوکے کا مورڈرز ابھی بھی اپن ہے آج سے سال بعد آج سے دو سال بعد جیسے جیسے یہ شرطیں سخت کرتے جا رہے ہیں تو پھر آپ کو یوکے کا خواب بھی رہ جائے گا آپ کو یوکے پہنچنے کے لیے بھی آپ جو ہے وہ اللے تللے کریں گے جس طرح بھی آپ باقی کنٹریز کے لیے کرتے ہیں تو جن کے پاس بجٹ ہے جو واقعی میں باہر جانا چاہتے ہیں جو انگلیس کنٹری میں سیٹ ہونا چاہتے ہیں ان کے لیے یوکے ایک بیسٹ آپشن ہے ہم بیچلر کے لیے تھوڑا سا میں ضرور اس میں ریزرویشن شو کرتا ہوں کیونکہ آپ کو اپنی فیسٹ جو ہے وہ بڑا مشکل ہو جاتا ہے کہ ہم مینیج کریں لیکن ماسٹرز کے لیے اور جو بھی ریسرچ ڈگری ماسٹرز ہیں پی ایس ڈی ان کے لیے میں یوکے اکمنٹ کرتا ہوں ہمارے آفیس میں آپ کو جو ہے وہ ایک سیٹ ڈگری پروگرامز کے حوالے سے بھی ہم لوگ چلتے ہیں جس میں آپ کا ریسرچ پروپوزل ہم پرپیئر کرتے ہیں آپ سپاؤس ویزے کے ساتھ ابھی بھی جا سکتے ہیں اگر آپ کی پروفائل جو ہے وہ اکارڈنگ ٹو میچ کرتے ہو یونیورسٹی ریکوائرمنٹ کے تو ہمارے آفیس میں کافی کیسز ہیں اور الحمدللہ ان کی ایکسپٹنس بھی آ چکی ہیں جن کو ہم جو ہے وہ سپاؤس ویزہ پر جو ہے وہ سپٹمبر انٹیک میں جو ہے وہ یوکے بھیج رہے ہیں اس کے علاوہ میں کبھی جو ہے ریسرٹ آن لائن زوم کا سیشن کرنے والا ہوں جس میں میں بتاؤں گا کہ آپ کی کیا ریکوائرمنٹس ہیں آپ کس طرح جو ہے وہ آپ پہنچ سکتے ہیں یوکے اور اس کے علاوہ کون سی کنٹری آپ کی پروفائل کے اکارڈنگ لی ہے تو ایک آن لائن زوم کا سیشن ہوگا جس میں جس کو آپ جوائن کرنے کے لیے ہمیں آپ ویٹس ایپ کریں تو ہم آپ کو جو ہے وہ اس کی ڈیٹیلز فردر پروائیڈ کر دیں گے اس میں یہ ہے کہ آپ لائیو جو ہے وہ میرے سے کویسٹنز کر سکتے ہیں پوچھ سکتے ہیں تو جو بچے بھی باہر جانے کے لیے ایک پراپر گائیڈ لائن چاہتے ہیں کنٹری کون سے ہونا چاہیے ان کے کارڈنگ لی ویزا ریشو کیسی رہے گی بجٹ کتنا رہے گا تو ان کے لیے یہ سیشن جو ہے وہ بہت زبردست ہونے والا ہے تو اس کو آپ نے نہیں کرنا تینکیو سو مچ